اب آرنکہ اب تک میں نے غالباً آرنکہ نہیں پڑھایا آپ کو حالانکہ بہت بنیادی اہم دورہ اور کئی دواموں میں ذکر کر چکا ہوں میں اس کا آرنکہ کسی کو پتہ ہے کیا چیز ہے جو بتا سکتا ہے پلانٹ پلانٹ ہے مگر کیا ہے کیسا پلانٹ اس کے ساتھ مونٹینہ بھی لکھا ہوتا ہے کہیں آرنکہ مونٹینہ کیوں پہاری کن پاروں پہ پہاروں پہ بہت ساری چیزیں اکتی ہیں یہ ہے کونسی شناف کر سکتے ہیں آپ اس کی پہاڑی تمباکو وہ جو آپ تمباکو سے اگے ہوئے دیکھتے ہیں بعض دفعہ پہاڑوں میں سیر کرتے ہوئے وہ بلکل صاف دکھائی جاتا ہے تمباکو کی شکل یہ آرنکہ ہے اور پہاڑی تمباکو جو بنیادی نو انسان کے فوائد کے لیے بہت قصرت سے ہونپرچک میں استعمال ہوا ہے اور بعض صورتوں میں تو انڈسپنسیبل دوا ہے غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے سب سے اہم اس کا کردار کون پر ظاہر ہوتا ہے کون کو کلوٹ کرنے کی بڑی گہری دوا ہے کون میں کلوٹ ہونے کی تینڈینسی پیدا کرنے کی بڑی دوا ہے اس لئے ہارٹ اٹیکس میں آرنکہ ایک لازمی دوا بن جاتی ہے ہپرین کیا اثر دکھاتی ہے آپ کی تینڈینسی پیدا کرنے کے لیے بڑی دوا ہے جو تو اس کو گاڑا ہونے سے بچاتی ہے تو انٹی ہپرین کس چیز کو کہتے ہیں انٹی ہپرین تو کلوٹنگ ہی کلوٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ ہی کریں گے لیکن اس کی کوئی وہ نہیں ہے کلوٹ بنانے کی نہیں ہے یہ آرنکہ ہوگی نہیں نہیں میں آپ کوئی بتا رہا ہوں کہ یہ فرق اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں لفظ ہپرین سے جو دماغ میں تصور ہے اور جس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کی اس طرحوں کا مجھے علم نہیں لے کے لیے مجھے علم پتہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو خون کو پگلہا دیتی ہیں یعنی پتلا کر دیتی ہیں اور ان میں خون میں جمنے کا مادہ کام ہو جاتا ہے انٹیکوائگولینٹس ہپرین کے لحاظ سے دوائی کا نام ہپرین ہے ہپرین وہ دوا ہے جو انٹیکوائگولینٹ ہے اور آرنکہ بھی وہ دوا ہے جو انٹیکوائگولینٹ ہے لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے یہ خون کو پتلا نہیں کرتی آرنکہ خون کو پتلا نہیں کرتی آرنکہ جتنے دفعہ مزی آپ کھلائیں پتلے خون کی بلیڈنگ نہیں شروع ہو جائے گی لیکن اگر ہپرین آپ بیاتی سے دے دیں تو وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے اور خطرنات بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس لئے اپریشن کے وقت بڑی مشکل پڑ جاتی ہے ایسے مریض کو اگر ایسپرین بھی آپ دیتے رہے ہوں ایسپرین کا بھی انٹیکوائگولینٹ افیکٹ ہے اور اگر ڈاکٹر کو نام بتایا جائے کہ ایسپرین کھا رہا ہے مریض اور وہ اپریشن کر دے تو بعض دفعہ ہیمریز سے مریض مر جاتا ہے آرنکہ میں ایک فائدہ ہے جو ہپرین میں نہیں ہے کہ یہ کلوٹ کو تو تگلاتی ہے لیکن خون کو پتلا نہیں کرتی اور اس میں وقت ضرور جملے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتی اس لئے چوٹوں کے نتیجے میں جسم نیلا پیلا ہو گیا ہو اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کلوٹس بن گیا ہوں یا اور کسی وجہ سے کہیں کلوٹس بن گیا ہوں وہاں آپ بغیر کسی خطرے کے خوف کے بغیر کسی خوف خوف کے یعنی ضرور کے خوف کے آرنکہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس لئے جب بھی کسی کو اٹیک ہو آرنکہ اس کو میں دلواتا ہوں دل کا حملہ ہو تو آرنکہ دلواتا ہوں لیکن لیکسز کے ساتھ الگ الگ نہیں لیکسز سامپ کے کاٹے کی دوا ہے اور ایسا سامپ جس کا خون پر اثر ہو اور دل کے اوپر حملہ کرتا ہو لیکن خون کے ذریعے اس سانس میں اس سامپ کے کاٹے کیلئے لیکسز دوا ہے کیونکہ لیکسز اس سامپ کا نام ہے جس کا کاٹا خون کو منجمت کرتا اس میں کلوٹنگ قضا کرتا اور اس کے نزیزے میں دل پر حملہ آور ہوتا ہے لیکن بات دل چون پر حلہ